ساؤت نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان بات کریں گے سب سے پہلے ملتان کی پی ٹی آئی کے مقامی رہنما شیخ تاہر حمید قریشی کے قتل کا معاملہ حل ہو گیا اس حوالے سے سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد ملزمان نے ڈکیتی کا ڈراما رچایا مرکزی ملزم محمد حارس اور دو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں سی پیو ملتان کے ساتھ موجود گوھر رحمان سے جی بالکل پی ٹی آئی کے مقامی رہنما شیخ تاہر حمید کے قتل کا جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا ہے پولیس نے ایک ہفتے کے اندر ہی شیخ تاہر حمید کے جو قاتل ہیں انہیں گرفتار کر لیا ہے سی پیو ملتان خورم شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ شہر میں اس قتل کے بعد کافی خوف بھی پھیل چکا تھا لوگ کافی زیادہ اس کے اوپر کیونکہ شیخ تاہر حمید جو تھے بڑی شخصیت تھے شہر کے حوالے سے تو سی پیو سب بتائیے گا کہ کس طرح اس محمد کو حل کیا اور کس طرح سے جو قریبی دوست تھا ساتھی تھا ملازم تھا وہ ہی قاتل نکلا بتائیے گا یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ زمنی الیکشن سے ایک دن پہلے رات کے وقت میں ایک پولیٹیکل پرسن کی کا مرڈر ایک سنسیشن تھی شہر میں نو ڈاؤٹ ان ایٹ پورے شہر نے میں اس کے بعد جس جس سے انٹریکشن ہو گیا ہے سب نے اس پہ خصوص کا اظہار کیا اور دلی خواہش تھی سب کی کہ پولیس جلد از جلد قاتلوں تک پہنچیں بے شک وہ رابری ویڈ مرڈر کے حوالے سے تھی کیونکہ ابتدائی امپریشن جو کہانی سنائی گئی اور جو حارس تھا اسی نے کہ جی موبائل لے گئے ہیں اور پھر باہر کھینچا اور ریزیسٹنس اور پرس لے گئے ہیں اور ریزیسٹنس کے اوپر یہ ہوئی ہے تو ایک امپریشن ہمیں یہی ملا کہ یہ رابری کم مرڈر کی طرف جا رہا ہے برحال اس کرائم سین پہ اس پی صدر سلمان پہنچے میں پہنچا باقی ہماری ٹیم ساری وہاں پہنچی اس کو ڈیٹیل میں ہم نے ایگزیمنیشن کیا پھر ہم سب پوری ٹیم نشتر ہاسپٹل آگئی مارچری میں ڈیڈ باڈی کو میں نے خود بھی ایگزیمن کیا اینگل بولیٹس کا سائیڈ اس حوالے سے ٹیکنیکلی دیکھا جو ہماری آئی ٹی کی ٹیمز ہیں انہوں نے ٹیکنیکل سرویلنس اس ایریا کی ساری شروع کر دی جو ہم نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے ٹارگٹ پہ پہنچے تو انتہائی تکلیف دے حقائق سامنے آئے کہ حارس جو پندرہ سولہ سال سے قریبی دوست اور بھائی بنا ہوا تھا یہ ایک بدبخت قاتل ہے جس نے تین مہینے سے قتل کی پلاننگ کی ہوئی تھی اور اس کے لیے دو بندوں کو دو ہمرائیوں کو ساتھیوں کو ہائر کیا ہوا تھا اور یہ چار دفعہ ٹریک کرتے ہوئے پیچھے آ چکے ہوئے تھے لیکن آگے اپورچونٹی نہ ملی کوئی رش بن گیا لوگوں کی اس خوف سے یہ ایکسیکیوٹ نہیں کر سکے اس وقوعے والے دن انہوں نے اور بڑا پورا لیکن قاتل کہیں نہ کی نشان وہ چھوڑ جاتا ہے انہوں نے انشور کرنے کے لیے گاڑی کے اندر ٹریکر ڈیوائس لگائی ہوئی تھی اور وہ جو موٹر سائیکل پہ دو ہمرائی ملزمان تھے وہ لائیو لوکیشن لے رہے تھے جس کی وجہ سے یہ گاڑی کے پیچھے پیچھے مسلسل آ رہے تھے انشور کرنے کے لیے کہ غلطی نہ ہو ہارس نے اپنے فون سے لائیو لوکیشن بھی آن کر دی یہ ایسا ایک بدبخت پلینر تھا اور جب یہ موٹر سائیکل انٹرسیپٹ کیا گاڑی نے اس نے رفتار بہت کم کر دی بریک لگا دی جان بوجھ کے اور ایٹ ایٹ ٹائم جہاں جب اس نے فائر کیا اس نے مکتول کی موٹر ابتدائی معلومات کے مطابق وہ پسٹل بھی اس نے مکتول کی آفیس سے اٹھایا ہوا تھا اس کے ذریعے دو فائر اس نے کیے چہرے کی طرف اور ایک فائر جو موٹر سائیکل پہ دو افراد تھے ان میں سے ایک نے کیا جو بازو پہ مکتول کے بازو پہ لگا تو یہ تین گولیاں قتل کا سبب بنی جب بلکل پی ٹی آئی کے مقامی رہنما شکتائر حمید جو اندھا قتل تھا اس کا جو پولیس نے سراغ لگا لیا ہے اور ایک ہفتے میں پولیس نے جو قاتل ہیں اور جو اس واردات میں تمام لوگ جو شامل تھے انہیں گرفتار کر لیا ہے سی پیو ملتان کا یہی کہنا ہے کہ اب اگلا مرحلہ پروسیکیوشن کا شروع ہو رہا ہے اس میں پولیس ہر ممکن طور پر جو ہے وہ پروسیکیوشن میں بھی اسی طرح سے جو شوائی دکھٹے کی ہیں انہیں پیش کرے گی اور مجرمان کو سخت سے سخت جو سزا ہے پنجاب کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پشاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا آمیر خٹک کو تبدیل دیا گیا آمیر خٹک تبادلے کے بعد کورس پر روانہ ہو گئے جبکہ چودری اشفاق گجر کو کمیشنر ملتان تائنات کر دیا گیا ہے چودری اشفاق گجر اس سے قبل سیکیٹری بورڈ آف ریوینیو پنجاب خدمات انجام دے رہے تھے چودری اشفاق گجر پاکستان ایڈنسٹریٹیو سرویسیز کے گریڈ انیس کی آفیسر ہیں سرویسیز ڈپارٹمنٹ نے تائناتی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا جنوبی پنجاب میں چند ماہ پہلے بارہ ہزار روپے فی من فروخت ہونے والی کپاس کی قیمت تب پانچ ہزار روپے فی من سے بھی کم ہو گئی کپاس کی فروخت میں واضح کمی اور مناسب قیمت نہ ملنے کے باعث کاشتکار اور بیوپاری کن مسائل کا شکار ہیں جانتے ہیں لودرہ سے ہمارے ریپورٹر رانہ آصف حنیف سے جی اس وقت پورے پاکستان میں جو کپاس کی پیداوار کے بعد اس کی خرید و فروخت کا ایشو ہے وہ انتہائی شدید نویت اختیار کر چکا ہے پنجاب اور پنجاب کی اگر بات کریں تو آج ہم موجود ہیں زلہ لودرہ کی غلہ منڈی میں جہاں کپاس کے دھیر آپ کو ہمارے اقب میں بھی نظر آ رہے ہوں گے ارد گرد کپاس کی بہترین ورائیٹی پڑی ہے لیکن اس کا خریدار غائب ہے یہاں لوگوں کے مسائل کیا ہیں جو کپاس کی خرید ہے اس میں مشکلات کیا ہیں کیا وجہ ہے کہ کپاس کو خریدنے والا جو بیوپاری ہے جو ٹیک سٹائل انڈسٹریلسٹ ہے وہ کہاں غائب ہو گیا وجہ کیا ہے بات کریں گے یہاں کے معروف آرٹی سے جو غلہ منڈی میں پننو صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان مسائل کے بارے میں ہمیں کیا آگاہی دے رہے ہیں کپاس کی جو پوزیشن بنی ہوئی یعنی پہلو تو شروع سے بہت اچھا کام ہوئے تو زمیدار کو بھی ریٹس مل رہے تھے اس طرح کیونکہ ہماری عوثتیں بہت کم ہوئی ہیں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اس وجہ سے عوثتیں بہت کم ہیں جو عوثت آتی تھی نا تقریباً تیس پہنتیس من فی اکڑ اب وہ آئی ہے کسی کی چار من کسی کی پانچ من کسی کی دس من کسی کی بلکل بھی نہیں آئی بجہارہ زمیدار جو آنا کرش ہو گیا ہے اس کے بعد جو حکومت نے کیا ہے ٹیکسز لگا دیا ہے ٹیکس ٹیل میلوں پہ اور بجلی بغیرہ کے بل بہت زیادہ آ گئے ہیں تو وہ میرا خیال میں پیچھے ہٹ گئے تھوڑا خریداری سے وہ جم کے خریداری نہیں کر رہے تھے تو جو ریٹ تھا نا ہمارے ہاں دس ہزار اور گیارہ ہزار چل رہا تھا اب وہ آ گیا ہے تقریباً پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار پہ اس میں زمیداروں کے بھی سخت نقصان ہے بہت زیادہ نقصان ہے اور بفاری ہمارا مر گیا ہے بیچارہ جس کی دس ہزار پانچ سو والی کپاس تھی وہ پانچ ہزار میں بکری ہے زمیدار بھی بیچارہ جو ہے نا گھر میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی گندم کی اب کاش شروع ہونے والی ہے تو وہ اونے پونے بیچارہ بیچ رہا ہے پورے حالات ہے زمیدار کے بیوفاریوں کے اور جنر بھی بیچارہ مر گیا ہے جنر کا بھی کوئی حال نہیں ہے وہ چوبیس ہزار ہوئی بکری تھی اب اس کی بھی تیرہ چودہ ہزار پندرہ ہزار سولہ ہزار تک بکتی ہے تقریبا تو اس میں قصور تھوڑا زیادہ حکومت کا ہے ملوں والا نے بھی اب پول کر لیا وہ بھی باہر سے لے رہے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں لینی ادھر سے پتہ نہیں ادھر سے ان کو کیسی پڑ رہی ہے پاکستان کی کپاس اور کارٹن بلکل رول گیا ہے اب کارٹن رکی ہوئی ہے پندرہ بیس دل بلکہ مہینہ ڈیڑھ ہو گیا تو ہر بندے کا کام رکھا ہوا ہے بڑے مسئلہ مسائل ہے حکومت کچھ چاہیے کہ وہ دیکھے کارٹن پہ دیکھے کیونکہ ہمارا مین جو فصل ہے وہ کارٹن ہے یہ بلکل آپ نے سنا بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ ایشو ہے کہ ٹیکسٹائل جو انڈسٹریلیسٹ ہیں انہوں نے باہر سے یعنی چائنہ امریکہ سے جو آف وائن چل رہی ہیں وہاں سے جب سے کپاس خریدنی شروع کی ہے تو پاکستان پنجاب اور پھر جنوبی پنجاب اور پھر ایسے ہی لودنا متاثر ہوتا ہوتا اب صورتحالی ہے کہ جو یہ کے ڈیر پڑے ہیں پورے چھے چھے ماہ کی میند کسان کی پڑی ہے لیکن اسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے گنم کی بوائی کا وقت آ چک ہے اور اس کے پاس شاید فصل اگلی فصل کے لیے کوئی سرمایہ گھر میں نہیں ہے تو صورتحال یہ ہے جس پر حکومت پاکستان کو فوری توجہ دینی ہوگی اپنے کاشتکار کو اپنے ستر فیصد معیشت کے حصے دار کو کم از کم سنبھالنا ہوگا ورنہ پھر کب ملک میں جو کاشتکار کسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ مزید ہوتا رہے گا جی ملتان زلین تظامیہ کے زیر احتمام متی تل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤزنگ سوسائٹی میں آج بائیس اکتوبر سے شروع ہونے والے دو روزہ کلچرل میلے جشن ملتان کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا جشن ملتان بائیس اور تئیس اکتوبر کو صبح دس سے رات آٹھ بجے تک جاری رہے گا جشن ملتان میں ملک بھر سے معروف گھڑ سواروں اور نیزہ آبازوں نے حصہ لیا اس موقع پر ڈیپٹر کمیشنر ملتان تاہر وٹو کا کہنا تھا کہ یہ دو روزہ پروگرام عوام کی تفریق کے لیے سجایا گیا ہے جو بالکل مفت ہے اور مرد و خواتین کے ساتھ بچے بھی اس پروگرام کو دیکھنے آ سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کھیل ہماری ثقافت کا حصہ ہیں جسے فروغ دینے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو ناہل کیے جانے کے فیصلے کے بعد ملک کے دیگر شہروں کی طرح دنیا پر میں بھی پنجاب بار کی کال پر ہرتال کی گئی ہرتال کی وجہ سے سائلین کو کن مشکلات کا سامنا رہا دیکھئے سلمان سیم کی ریپورٹ پنجاب بھر کی طرح دنیا پر میں بھی بار کی جانب سے ہرتال کا سنسلہ جاری ہے عمران خان صاحب کی ناہلی کے بعد پنجاب بار کے وائس پریزیڈنٹ کی جانب سے ہرتال کی کال دی گئی اور آج دنیا پر میں بھی تمام طرح کا جو کیسیز ہیں اس کا بائیکارڈ کیا گیا عدالتی کاروائی کا بائیکارڈ کیا گیا اور اس کے بعد جو اگلا لائے عمل ہوگا اس کی اوپر وکلا حضرات کیا کرنے جا رہے ہیں یہ موقف انہی سے جانتے ہیں توشہ خانہ ریفرنس کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانب داری پر مبنی ہے کسی بھی سیاسی رہنمہ کو اس طرح ٹیکنیکل طور پر سیاسی عمل سے باہر کرنا سیاسی میدان سے باہر کرنا یہ کوئی ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے اچھا شکون نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوٹ کا درجہ نہیں ہے اور اس پہ متدد اپیکس کوٹ کی ججمٹس بھی ہیں کہ اس کو کوئی کوٹ کا رائٹ نہیں ہے پک اینڈ چوز کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو ایک خاص ٹائمنگ میں انہوں نے جانبوجھ کے جو ہے یہ فیصلہ ان کے خلاف جو ہے ناہلی کا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیل ملنا چاہیے سیاست میں اور اس طرح سے ٹیکنیکلی جو ہے ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ملک کے لیے خطرناک ہے وکلا کمیونٹی پنجاب بار کانسل کے حوالے سے جو ہدایات ہیں ان کی روشنی میں آج عدالتی بائیکارٹ کیا ہوا ہے اور سب اس چیز کے منس ون کے فارمولے کو شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کہ اس کی نفی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے اور ہم آلہ ایوانوں سے بھی انصاف کی توقع کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر لودھرہ بابر رحمان بڑائیس نے انصدا دے ڈینگی سربیلنس کے دوران شہر کے مختلف ہارٹ سپارٹس کا معاینہ کیا فیکٹری میں ڈینگی لاروہ کی افضائش ملنے پر فیکٹری مالکان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر لودھرہ نے ڈینگی لاروہ کی تلفیق کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا دورانے وزٹ مقامی پائی فیکٹری سے ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر مالکان کو نوٹس جاری کرنے کا حکم بھی دیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ ڈینگی سربیلنس ٹیموں کو مزید متحرک رہنے کی اشد ضرورت ہے اس وزٹ میں ڈیپٹی کمیشنر بابر رحمان کے ہمراہ ڈسٹرک آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر عثمان ڈسٹرک انٹیمولوجسٹ محمد زفر اور دیگر افسران بھی تھے مہاولنگر میں ورلڈ پولیو ڈے پر پولیو سے بچاؤ کے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا اڈیپٹی کمیشنر جنرل عبدالجبار گجر نے اس موقع پر کہا کہ پولیو سے محفوظ پاکستان ہماری منزل ہے حکومت کے اقدامات اور عوام کے تعاون سے پولیو جیسی بیماری کا خاتمہ کریں گے مہاولنگر میں ورلڈ پولیو ڈے پر پولیو سے بچاؤ کے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہمارا عظم ہے والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین لگوائیں اور چوبیس اکتوبر سے اٹھائیس اکتوبر کے درمیان انصداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں ڈیپٹی کمیشنر ویہاڈی صفدر حسین ورک نے میلسی کا دورہ کیا ہیڈ سائفن اور زلہ کانسل کے پارک اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا تفصیلات کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر ویہاڈی صفدر حسین ورک نے میلسی میں ہیڈ سائفن کا دورہ کیا اور ہیڈ سائفن پر ترقیاتی کاموں اور دیگر معاملات کا جائزہ بھی لیا ڈیپٹی کمیشنر سفدر حسین ورک نے ہیڈ سائفن کے قریب زلہ کانسل کے پارک کا بھی وزٹ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے پارک کو بہتر بنانے کی ہدایت بھی جاری کی اور پارک میں موجود درختوں کی تراش خراش اور گھاس کی کٹائی کرنے کا حکم بھی دیا انہوں نے کہا کہ پارکوں میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو سید خالد وسیم گیلانی ایڈی سی جنرل سید وسیم حسن اور دیگر افسران بھی موجود تھے بورے والا شہر کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے سینیٹری ورکرز میں کورا اٹھانے کے لیے جدید کنٹینرز تقسیم کیے گئے ان کنٹینرز سے شہر کو صاف ستھرا بنانے میں مدد ملے گی بورے والا شہر کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے میونسپل کارپریشن میں سینیٹری ورکرز کو کورا اٹھانے کے لیے جدید کنٹینرز دیئے گئے اس تقریب میں اسیسٹنٹ کمیشنر بورے والا آدل عمر جٹ نے سینیٹری ورکرز میں کنٹینرز تقسیم کیے اسیسٹنٹ کمیشنر بورے والا آدل عمر کا کہنا تھا کہ شہر کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے ایک سو کنٹینرز تقسیم کیے ہیں یہ کنٹینرز ورلڈ بینک کے پروگرام کے مطابق خریدے گئے ہیں جدید کنٹینرز کو دھکیلنا اور ڈمپ کرنا آسان ہوگا ان کنٹینرز سے شہر کو ساف ستھرہ بنانے میں مدد ملے گی